اسلام علیکم نظرین میں ہوں دلنواز آپ دیکھ رہے ہیں ایدن انفو ٹی وی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں تمام باپ با خیریت ہوں گے نظرین جیسا کہ آپ نے میری پچھلی کچھ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں عبدالکوی کیونکہ مفتی کا جو خطاب تھا اس سے لے لیا گیا ہے عبدالکوی جس کو حریم شاہ سے دپھر پڑھا تھا اس کی اندر کی کہانی کیا ہے اور اندر کی سٹوری کیا ہوئی ہے اور آٹل کے اندر ہوا گیا تھا دسکاس کروں گا آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے دیکھنے میں نظرین سے گزارش کروں گا اگر آپ نے مارے چینل پر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کرنے سبسکرائب اور ساتھ مجود گینٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ اس کے بعد بھی ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت بزرگیہ نوٹفکیشن پوائنچ دی رہے ہیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہا ہے نظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے کہ مفتی کا خطاب واپس کس نے لیا مفتی عبدالکوی جو کہ ابھی صرف عبدالکوی باقی بچے ہیں ان کے چچا مولانا عبدالوید جو کہ ایک عالم فاضل انسان ہے اور اگر ان کے خندان کی بات کی جائے تو وہ بھی ایک عالم فاضل خندان ہے جس میں عبدالکوی جیسا انسان پیدا ہوا انسان تو اسے کہنا شاید میرے الفاظ اجازت نہ دے رہے ہوں کیونکہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی ایک میڈیا پہ آ کے ان کے خلاف جو ہے وہ کھلی جنگ کا اعلان کیا تھا کہ اگر کسی نے اس آدمی کو مفتی کا لفظ دوبارہ پکارا تو میں اس میڈیا چینل پہ بھی برپور ایکشن لوں گا تو اس نوبت کے آنے سے پہلے ہی عبدالکوی کے چچا عبدالوید نے آ کر مفتی کا جو لقب تھا جو خطاب تھا ان سے واپس لے لیا ہے اور مزید یہ کہا ہے کہ ان کو ہم نے گھر میں بند کر دیا ہے اور کسی شخص کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سے جو موبائل فون وہ استعمال کر رہے تھے وہ موبائل فون بھی لے لیا گیا ہے اس وقت ان کے ساتھ رابطے کے لیے کسی قسم کا کوئی رابطہ نمبر نہیں اور ہمیں شک ہے کہ عبدالکوی کا دماغ عیل گیا ہے ہم اس کا نفسیاتی علاج کروائیں گے اس نے نہ صرف ہمیں بلکہ پورے خندان کو گندہ کیا ہے نظرین اب چلتے ہیں ہوتل کے اندر کی کہانی حریم شاہ کا یہ کہنا ہے کہ ہوتل میں جس وقت عبدالکوی نے مجھے بلایا تو عبدالکوی نے مجھے دپھڑ مارا جس کی اگیسٹ میں نے یہ کہا کہ آپ نے مجھے مارا اس کی تو ویڈیو نہیں بنی لیکن میں آپ کو جو دپھڑ ماروں گی اس کی ویڈیو بناؤں گی اور پورے پاکستان میں آپ کو نشر کروں گی تو اس کے علاوہ بھی حریم شاہ نے یہ کہا کہ اس نے پہلے بھی میرے اوپر کافیل زمان لگائے جس کا میں نے بدلہ لیا اور جس کا مجھے کسی قسم کے کوئی پرشانی نہیں اور جو میں نے کیا ہے اس پر میرا ذہن دماغ مطمئن ہے نظرین یہ تھی عبدالکوی کی کہانی مجودہ صورتحال اور حریم شاہ کا بیان جو میں نے آپ تک بچھایا ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب لازمی کی جوئے گا ہم لے کے آتے ہیں ویڈیو آپ کے لیے ہار ٹراپک پہ پاکستان سے اور برونے موبائلک سے بھی مجھے دیں نیکس ویڈیو تو اجازت اللہ حافظ اللہ نکہ بان